موسیقی موسیقی شکریہ موسیقی کو ملکonalہ ر Campus موسیقی 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 نگنی موسیقی اسے بھی یہ چنے اچھے سے پھول جائیں گے تو اب ہمیں ایک کوکر لے لینا ہے یہ سارے چنے ہمیں اس میں ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے چھولے کے پانی کو ڈرین کر لیا تھا اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے سارے چھولوں کو کوکر میں اب اس میں ہمیں دو گلاس کے قریب پانی ایڈ کر دینا ہے آپ کو اتنا پانی ایڈ کرنا ہے کہ چھولے ہمارے اچھے سے پانی میں ڈیپ ہو سکیں تو یہاں پر ہم نے دو گلاس پانی کا یوز کیا ہے اب اس میں ہمیں کچھ کھڑے مسالے بھی ایڈ کر دینا ہے تو یہاں پر ہم نے ایک انچے دالچینی کا ٹکڑا ایڈ کر دیا ہے ایک ہمیں چھوٹی لائچی بھی ایڈ کر دینا ہے چار سے پانچ اس میں ہمیں لانگ ایڈ کر دینا ہے اسی کے ساتھ ایک چمج اس میں ہمیں نمک بھی ایڈ کر دینا ہے ایک چمج اس میں ہمیں سرسو کا تیل ایڈ کر دینا ہے اس سے ہمارے چنے اکدام سوفٹ رہیں گے اور اچھے سے گل بھی جائیں گے اور اس میں ہمیں سوڈا ڈالنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو اب اس میں ہمیں چار سے پانچ سیٹی لے لینا ہے چھولوں کو گلانے کے لیے جب تک ہمارے چھولے گلتے ہیں تو چلیے ہم چھولے کا مسالہ تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے تین بڑے سائز کے ٹماتر لیے اور یہ ایک بڑے سائز کی ہم نے پیاز لیے ہے تو اس کو ہمیں اچھے سے گرانٹ کر لینا ہے ایک دم اس کا فائن پیشٹ ہمیں بنا لینا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اس کا ایک دم فائن پیشٹ بنا لیا ہے بلکل اسی طرح کا آپ کو فائن پیشٹ بنانا ہے تو چار سے پانچ سیٹی آنے کے بعد ہم نے گیس کا فلم آف کر دیا تھا تو کوکر کا پریشر ریلیز ہو چکا ہے چلیے ہم چیک کر لیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں چھولے ہمارے بہت اچھی طریقے سے گل چکے ہیں بلکل مکھن ملائے جیسے ہمارے چھولے گلے ہوئے ہیں ہم نے اس میں سوڈے کا یوز نہیں کیا ہے پھر بھی بہت ہی اچھے طریقے سے ہمارے چھولے گل چکے ہیں تو گیس پر ہم نے اب اس میں ہمیں ایک کپ سرسو کا تیل ایڈ کر دینا ہے تو سرسو کے تیل میں آپ چھولے کو بنائیں گے تو بہت ہی ٹیسٹی بننے والے ہیں آپ کے چھولے تو یہاں پر ہمیں کچھ کڑے مسالے ایڈ کر دینا ہے یہاں پر ہم نے دو انچ دالچینی کا ٹکڑا ایڈ کیا ہے چار ہم نے لاؤنگ اس میں ایڈ کر دیئے دو چھوٹی لائچی بھی اس میں ایڈ کر دینا ہے ایک بڑی لائچی ایڈ کر دینا ہے ایک چمج اس میں ہمیں زیرہ ایڈ کر دینا ہے اسے ہمیں تھوڑا سا تڑک جانے دینا ہوگا اس کے بعد جو ہم نے گرانڈ کر کے پیشٹ رکھا ہوا تھا اس میں ایڈ کر دینا ہے جب تک کہ اس کا کچھاپن دور نہیں ہو جاتا تو یہاں پر دیکھیں تیل سیپریٹ ہونے لگا ہے مسالہ ہمارے اچھا سے بھون چکا ہے جو پیاز اور ادرگ لسن کی کچھی سمیل تھی وہ بھی دور ہو چکی ہے تو یہاں پر دیکھیں مسالہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہمیں کچھ سوکے مسالے بھی ایٹ کر دینا ہے ایک چمج اس میں ہمیں سفید نمک ایٹ کر دینا ہے آدھا چمج اس میں ہمیں حلدی پوڑر ایٹ کرنا ہے ڈیل چمج کے قریب اس میں ہمیں دھنیا پوڑر بھی ایٹ کر دینا ہے ایک چمج لارمیچ پوڑر ایٹ کرنا ہے میرے چپٹے ٹیس کے اکورڈنگی رکھئے جتنا آپ کو تیخہ پسند ہے ایک چمج اس میں ہمیں کشمیری لارمیچ ایٹ کرنا ہے اس سے بہت اچھا کلائر آئے گا اس میں اسی کے ساتھ ایک چمج اس میں ہمیں امچور پوڑر ایٹ کر دینا اگر آپ کے پاس ہمچور پوڈر نہ ہو تو آپ اس میں اناردانہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب تھوڑی سی ہم نے کسوری میتھی ہاتھوں سے کرش کر کے اس میں ایٹ کر دیا ہے اب ان مسالوں کو ہمیں دو سے تین منٹ اسی طرح سے بھون لینا ہے ابھی اس میں ہمیں پانی کا یوز نہیں کرنا ہے بینہ پانی کے ہی ہمیں اسے بھوننا ہے بلکل میڈیم فلیم پر تو یہاں پر دیکھئے تیل سیپلٹ ہونے لگا ہے مسالہ ہمارا بہت اچھے طریقے سے بھون چکا ہے اب اس میں ہمیں تین چمچ چھولہ مسالہ ایٹ کر دینا ہے اسی سے چھولے میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ کے پاس اگر چھولہ مسالہ نہ ہو تو آپ اس میں سبزی مسالے کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا ہے پانی ڈال کر ہی آپ کو پھر سی اسے بھون لینا ہے دو سے تین منٹ تک کے تو یہاں پر دیکھئے دو سے تین منٹ ہو چکا ہے مسالے کو بھونتے ہوئے تو یہ بہت ہی دانے دار ہمارا مسالہ بھون چکا ہے اب ہمیں دو چمچ کے قریب اس میں ہمیں اُبلے ہوئے چھولے ایٹ کر دینا ہے تو ابھی ہمیں پورے چھولے ایٹ نہیں کرنے صرف ہم نے دو چمچ اس میں ایٹ کیا ہے کیونکہ ہمیں اس کی گریوی کو بہت ہی ریچ رکھنا ہے تو اس طرح سے ہمیں ہلکے ہاتھوں سے اسے میش کر دینا ہے آپ کو گرینڈ کر کے نہیں ایٹ کرنا ہے بس اسی طرح سے آپ کو میش کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو جتنا بھی گریوی چاہیے آپ اس حساب سے پانی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ایک گلاس پانی کا یوز کیا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی ریچ ہماری گریوی بن چکی ہے تو اب اس میں ہمیں سارے چھولے کو ایٹ کر دینا ہے تو چھولے کو ڈال کر ہمیں اچھے سے میکس کر لینا ہے تو یہاں پر اگر آپ کو اور بھی پتلی گریوی رکھنی ہے تو آپ اس حساب سے پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ہمیں ایک بوائل لے لینا ہے دو سے تین منٹی سے لگے گا پکنے میں تو یہاں پر دیکھیں ایک بوائل آ چکا ہے اب اس میں ہمیں ایک چمچ گرم مسالہ ایٹ کر دینا ہے اور اسے بھی ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ چھولے ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں تو آپ اس کی گریوی دیکھ سکتے ہیں بہت ہی تھک گریوی ہم نے بنائی ہے تو اب اس میں ہمیں چھوک لگا دینا ہے اس کا ٹیسٹ اور بڑھانے کے لیے تو یہاں پر ہم نے ایک پین کو گیس پر رکھ دیا ہے اس میں ہم نے ایک چمچ کے قریب تیل ایٹ کر دیا ہے تیل جب اچھے سے گرم ہو جائے تو ہمیں گیس کا فلیم آف کر دینا ہے اب اس میں ہمیں ایک چمچ کے قریب اجوائن ایٹ کر دینا اجوائن ہماری ڈائیزیشن کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے اسی کے ساتھ آدھا چمچ اس میں ہمیں ہنگ بھی ایٹ کر دینا ہے ہنگ بھی ہماری ڈائیزیشن کے لیے بہت ہی اچھی مانی جائتی ہے تو اب اس میں ہمیں ایک چمچ کشمیری لال میرچ ایٹ کر دینا ہے اس کو ہمیں پہلے چمچ سے مکس کر لینا ہے پھر ہمیں اس میں چھوک لگانا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کا ٹیسٹ بڑھانے کے لیے ہم نے اس میں چھوک بھی دے دیا ہے تو ہمارے چھولے اور بھی ٹیسٹی بن چکے ہیں اب لاسٹ میں ہمیں تھوڑی سی دھنیا پتی بھی اس میں ایٹ کر دینا اس سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر آپ کو پسند ہو تو آپ اس میں ایٹ کریں ورنہ آپ اسے اس کی بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ہمارے بہت ہی مزیدار چھولے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں آپ بہت ہی آسانی سے گھر پر اس چھولوں کو بنا سکتے ہیں تو بہت ہی سیمپل طریقے سے ہم نے آپ کو یہ ریسپی بنانی بتائی ہے زیادہ ہم نے اس میں مسالے کا بھی یوز نہیں کیا ہے پھر بھی ہمارے چھولے بہت ہی مزیدار بنے ہوئے ہیں تو آپ اسے چاول یا بھٹورے کے ساتھ بھی سارف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ اور چاول کے ساتھ تو اتکا کامبینیشن بہت ہی مزیدار رہتا ہے تو اگر آپ کو یہ ریسپی ذرا بھی ہیل فل لگی ہو تو آپ اپنی فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کریے گا ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں موسیقی